سابق وزیر اعظم شاہد حکان عباسی کی وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان پر لفظی گولہ باری کہتے ہیں فیاض الحسن چوہان کا دماغی معاینہ کرائیں فیس مجھ سے لے لی جائے شاہد حکان عباسی کا کہنا تھا حکومتی وزراء مسلسل جھوٹ اور الزام لگا رہے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وزیر اطلاع پنجاب کا دماغی معاینہ کرائے جائیں اور اس کے فیس میں دینے کو تھیانا یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے ہم نے تو کہا ہے جو الزام لگانا ہے لگاؤ سنبلی کے فلور پر لگاؤ آپ نے کسی اور فورم پر لگانا ہے وہاں پر لگائیں لیکن اس طرح کا جھوٹ بولنا حکومتوں کو ضیب نہیں دیتا کیا خانہ پوری ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جنہوں نے باتیں کیا ہیں یا کوئی ایسے عمل کی ہیں کیونکہ جو میری اطلاع ہے جو میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے یہ خانہ پوری کی جا رہی ہے سابق وزیر اعظم کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی اسی پر بات کریں گے وزیر اطلاع پنجاب فیاس الحزن چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے فیاس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا شاہد حکان عباسی کی گفتگو آپ نے بھی یقینا سنی کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھے مسئلہ یہ ہے شاہد حکان عباسی صاحب اپنے آبائی حلقے میں بری طرح شکست کھانے کے بعد سیاسی اور ذہنی طور پر افاج اور یتین ہو چکے ہیں اور میں حیران ہوں کہ شاہد حکان عباسی صاحب کو میرے علاج کی فیس دینے کی تو فکر پڑی ہوئی ہے لیکن میں ان سے ریکویس کروں گا کہ وہ صرف الینجی میں کھائی گی کمیشن واپس کر دینا تو قوم پر بہت بڑا حسان ہوگا بہت بڑا اور شاہد حکان عباسی صاحب کی مثال بالکل ویسی ہے وہ چپ چپیتا مارے گیتا پھر بھی آنکھیں کچھ نہیں گیتا مطلب ارب اور روپے کی جانا وہ لٹ مار کی الینجی ڈیل میں اور پاکستان کے خزارے کو چونہ لگا دیا ارب اور روپے کو اور پھر صاحب آدھو فرماتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا ان سے میری گزارش ہے کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا سے لے کے جتنے باخبر لوگ ہیں وہاں پر بقائدہ موجود ہے اس طریقے سے شیخ اپور اور گجرہ والا کے اندر ہائیوے جہاں جہاں سے گزر رہی تھی جی ٹی روڈ اور موٹر ویز وہاں پر جس جس انداز سے ان کے ایکٹیو لوگوں نے ایکٹیویسٹ نے ان کے نون لیگ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ہمارے پر ساری رپورٹ ہے اور یہ میکہ والی کی شیاست کرتے رہے ہیں اور چانکیا کی شیاست انہوں نے ان دا فلور آب دا ہاؤس تو ہمیں بڑا بکر کیا جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں ڈٹ جائیں اس اشیو کے پر وہ تھا ہی انٹرنیشنل پولٹکس میں اور انٹرنیشنل سیناریو میں اپنا فیم اور اپنی فیس سیونگ کرنی تھی لیکن ڈومیسٹک پولٹکس میں ان کا حالت یہ تھی کہ ان کی پوری کوشش تھی کہ جتنی آگ بھڑک سکتی ہے یہ آگ بھڑکے اور پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے جہاں وہ پرابرمز کیریٹ ہوں اور میں حیران ہوں صاحب حاضر فرماتے ہیں کہ خانہ پوری ہو رہی ہے ان سے پوچھو چوبیس دن بیٹھے رہے ٹی آئی پی والے پچھلے سال نومیمبر میں آٹھ بندے جانا وہ مارے گئے بیسیوں لوگ جانا وہ زخمی ہوئے ادھر تو آپ کے خانہ پوری بھی نہیں کی تھی وہاں تو جو ہے وہ لاہور اسناعباد ہائی کورٹ نے انٹروین کیا اس نے فیصلہ دیا اور پھر رینجرز اور فوج نے آکے مسئلہ سارٹوٹ کیا آپ تو چوبیس دن جانا وہ مکھی پہ مکھی اور مچھر پہ مچھر مارتے رہے ہم نے تو پھر بھی تین دن کے اندر پوری ڈپلومیسی کر کے مذاکرات کر کے جہاں وہ کسی قسم کا ایک ایک بندہ قتل ہوئے بغیر کوئی خور بہائے بغیر ہم نے مسئلہ سارٹوٹ کر لیا ان کو اصل میں شرمنگی اس چیز کی ہو رہی ہے کہ لوگ کمپیرزن کر رہے ہیں پچھلے سال کے ایونٹ کے ساتھ یہی تی ایل پی تھی کہ جو پچھلے سال کی پچھلی دفعہ کی حکومت پر بھی آئی تھی دھرنا دینے تو کیا حالات بنے اور اس دفعہ آئی تو تین دن کے اندر مسئلہ سارٹوٹ ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خسیانی بلی کھمبہ نوچے کے مزدار ہے شاید ککان عباسی صاحب کا یہ جو کچھ بولنا ہے صحیح ٹھیک فیہا صاحب کہیے گا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی ایسا شخص موجود ہی نہیں جو پی ٹی آئی کا نام بھی لے ایسا شخص موجود تھے بہت شکریہ آپ نے نائنٹی ٹو نیوز کو اپنا قیمتی وقت دیا